بلکم دیکھ جی ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑا پاکستان میں جیسے انداز سے سنتے کام کریں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں جیسے انداز سے اضافہ کیا جا رہا ہے عوام پریشان ہے کہ آخر یہ اضافہ کب تھمے گا اس اضافے کا اصل فائدہ کون حاصل کر رہا ہے کیا پیٹرولیم اسوسیشن سے اس کے حوالے سے بڑا فائدہ منافع اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں پیٹرولیم ڈیلرز کامیاب ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے مراسب کچھ اور نظر آتے ہیں اس سے ہمارے صاحب جوئن کرنے جناب عبدالصمی خان صاحب چیئرمن پاکستان پیٹرولیم سی این جی ڈیلر اسوسیشن ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آخر موجودہ مہنگائی کی لہر کے پیچھے ان کا کیا کردار ہے سمی صاحب اسلام علیکم سمی خان صاحب ایسا سوال کر دیا میں پیٹرولیم مہنگا ہوتا ہے باقی تو میں بات بات نہ کروں گا ہم کی جاری چلاجے ہیں ہمارا بھی جو بھر ہرچہ ہو جاتا ہے اور پوری سب کی ہے یہ جو چیز ہے مگر میں نے میرے پچاس سال کی جو پیٹرولیم سے بابستہ ہوں یہ ہر کا چیزی کرنے نہیں کری اور آئی ایم اپ کا ذکر کرتے ہیں بھئی آئی اپ پچھا کیا چاہتی ہے ہم بہیا ہے پھیکتے ہیں ہم ختم ہو جائے اس وقت تو بہت بری حالت ہے اور وہ پرہیت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی بڑھاتے رہیں گے ہرے اس دہا کر دی ہے آخر اس ملک کو کہاں لے کی جانا چاہتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم خود پریشان ہے کہ ہمارا یہ پہتہ گواہ ساتھ کے سی پرسن ہمیں مارجن میں لے گا اب جو اس کیمت بڑھی اس کے بعد مالو ہوا کہ ہمارا مارجن تو ایک پسند رہ گیا اور اور دنیا بھر کی سینے بڑھ گئی اور دنیا بھر کی سینے بڑھ گئی آخر یہ اب ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہی ریگوڈیٹ کر لو تاکہ جرمن پہ کوئی بوجھنا ہے کہ اپنی اپنی سینے بڑھاتے رہے اور اس پہ کوئی بار نہیں پڑھے ہی ریگوڈیٹ اس قریقے سے چھوڑی ہوتا ہے اس کا ایک سسٹم ہے اس کا سٹھا اپنی سینے بڑھاتے رہیں گے کس نکس کیا جائے گا اس سے کہ یہ ہوگا کہ کسی اپنی کنکی ہم جاتے رہیں گے اتنی سینے بڑھتی رہیں گی صحیح یہ جو بڑا ہے لیکن سبھی کان صاحب تجربے میں آپ ماشاءاللہ ہم سے کئی زیادہ ہیں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے جانگیر سید صاحب ہمارے صاحب موجود آپ دونوں تجربہ کار شکس ہیں میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں سر آپ نے کہا کہ ہم نے ماضی میں ایسا کبھی نہ دیکھا کہ جس انداز سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں سر پہلے یہ سمجھا دیں نا کہ بڑھانے کے پیچھے صرف آئی ایم ایف کا مقصد ہے یا کوئی اور مقاصد بھی ہیں ان کے اخراجات بھی بڑھ اس کی ضرورت ہے سب پار پیٹرول پہ چان لیں اور جگہ بھی چان لیں ان کو اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں منسلوں کی لائن لگی ہے ابھی تو ٹور بند کی ہیں ہر اوفیشل کی ہمیں معلوم ہے کتنا پیٹرول لیتے ہیں اسی طریقے سے اور اسراجات ہیں اور اسی بھی ریایت دے رکھی ہے اگر وہ اسراجات کم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایس کے لون دینے کی اس وقت ضرورت بھی نہیں پڑھے سب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں جانگری صاحب آپ فرمائیے آپ کچھ پر مارے مجھے بڑی حیرت ہے عبدالصمی صاحب سے تو ہمارے کم سے کم بیس سال تو ہو گئے ہوں گے معاملات اور تعلقات کو میں یہ حیرت جی جی تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف یہ لوگ کی جھوٹے کتنے سبی صاحب یہ بتا دیجئے یہ جھوٹے کتنے یہ کہتے ہیں کہ ہم لے بھی نہیں لگائیں گے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لے بھی بھی لگا دیں گے اور انہوں نے لگا بھی دی اور پچاس روپے کے حساب سے وہ گریجوالی بڑھائیں گے پہلی جھٹکے میں انہوں نے پچاس روپے کا فیصلہ کر لیا یہ سارا تماشا کیا ہے کس سے جھوٹ بول رہا ہے آئی ایم ایف نے یہ کب کہا ہے کہ آپ لے بھی لگائیں اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ یہ اگر رکھیں تو دو کبھی بھی پیٹرن کبھی بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف نہیں دیتی ایک دیتی ہے یہ ایک ہاتھ سے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور خود بھی لے بھی لگا رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے جی سمی صاحب آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جب ان کو کیوز بڑھا نہیں ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کا نام لے دیتے ہیں پہلی زندگی میں لون لے دیتے رہے ہیں کبھی آئی ایم ایم ایف نے اپنی پابندی تو نہیں لگائیے اور مجنسٹر صاحب نے بھی جا کے خوش آمد کی کہ بھئی ہمارا یہ کر دو نہیں سمی نہیں آلے کہ یہ جھوٹ کیوں بولنا ہے ان کو صاحب بات بتانی چاہیے اور اس وقت جو حالات ہیں ہماری ایسپورٹ بہت کم ہو گئی ہے اور اس وقت بھی بڑھ گئی ہے اور خاص طور پر پیٹو اور بیزر کی اس وقت بہت ہے کیونکہ ایران میں بہت سستا ہے ہمارے وہاں مہنگا ہے اب یہ بولڈر ایریا پہ سب اس وقت پروڈکٹ جا رہا ہے گرمیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیوں نہیں کرتے یہ لگا دیں لیکن سمیخان صاحب یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے معایدہ آکر ہے کیا یہ تو سمجھ نہیں آ پا رہی کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کرنا چاہتی ہے یہ اقدامات چاہتی ہے اقدامات بھی کر لی جاتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے ہے لون وہ افروب نہیں ہو پاتا وہ اگلی کسزاری نہیں ہو پاتی یہ یہ کہتے ہیں اب یہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ بہانہ بناتے ہیں کہ اب یہ یہ اور مکمل ہو جائے گا ہمیں مل جائے گا پہلے تو ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سب کچھ ہو گیا ہمیں دو دن میں مل جائے گا اب کس پر بھائروسہ کرے کس پر یقین کرے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غرض بیانی کیوں کر رہے ہیں بتا دیں جو کچھ بھی عوام کو کساب اب ہم یاد پھڑے رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ آئے اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پیچھوڑ کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے اب یہ یہ بھی بڑا اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے انتہا نہیں ہے اور اچھنا قیمت ہے بڑھائی ہیں انہوں نے کہ ہر آئیٹم سے اس پر اثر پڑھ رہا ہے اور مارے نہیں کہی جی جائے گے سبی صاحب ان کے بیانات آپ دیکھیں اس پر تضاد کتنا ہے اور بلکل واضح یہ جانتے ہیں ہمیں بے حکوم سمجھتے ہیں ابھی ٹی وی پر سارے چینلز پہ آ رہا تھا کہ ایک ارب نوے کروڑ روپے دو قسطوں کے ہمیں اس دفعہ مل جائیں گے وزیر آدم پاکستان شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ ایک ارب ملیں گے وہ کہہ رہے ایک ارب نوے کروڑ ملیں گے دونوں کو بکس کر کے ملیں گے اب ضرورت نہیں رہے گی مذاکرات کی آئندہ تجھے ایک اقصاد بھی مل جائے گی ایک یہ کہہ رہا ہے ایک یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو انہوں نے لوٹ لے ہم کو پاگل کر دیا تو آئی ایم ایف کو گورنمنٹ دے دو نا آپ آئی ایم ایف کو اتنے غلام ہو آپ تو ان کو سپورٹ کر دو ہم کیا پہلے اگریزوں کے غلام رہے اب ان کے غلام بن جائیں گے حالت تو آپ نے یہ ہی کیے غلامی تو دے دیئے آپ کے چہرے چپک کر رہے گے اقتدار میں آپ کیا کر رہے ہو جی سمی صاحب برکل صحیح فرما رہے ہیں میں یہ سوئی نہیں آتا کہ آخر یہ کون بتائے گا کہ ہونا کیا ہے یہ جرمنٹ اس امید میں تھی کہ امریکہ سے رون بن جائے گا سعودیہ سے ملے گا سب جگہ سے ملے گا وہ بھی نہیں ملا وہ ہی مل جائے تو ہمارے کچھ آنسو پہنچ جائے نہیں ہمیں پاکستان کو گھیر رکھا ہے ملکوں نے گھیر رکھا ہے اور کوئی بھی ہمارا اس وقت ساتھی بھی نہیں سب جی سر آپ مکمل کر لیں آپ مکمل کر لیں ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی مخالفت ہوئی کہ ان کو نہیں بلائے چائنہ بھی خاموش بیٹھا رہا ہے یہ یہ ہمارے کون ہے ساتھ یہ تو ہمارے سمجھ بھی نہیں آیا ہے پہلے تو ہمیں بڑی امید کی ہے ہمارے ساتھ کچھ مبالک ہیں اب وہ بھی امید ختم ہوگی ہے سامیل صاحب ایک سوال آپ سے چاہوں گا کیونکہ آپ اس تمام سرکل سے باقب خوبی واقع ہیں سر اگر آج ماضی کی حکومت خانسا کی حکومت ہوتی تو کیا پیٹرولی مصنوان کی قیمتیں اسی انداز سے ہمیں بڑھانی پڑتی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی تھی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے غلطی یہ کی کہ دس روپے انہوں نے کم کر دیا اس میں دس روپے کم نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسی کیلتے بڑھاتے میں نہیں سمجھتا یہ اور آئی ایم 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 سے انہوں نے باہدہ کر رہے ہیں بگر ان کے جاتے ہی آئی ایم ایم سے باہدہ کیوں نہیں ہو رہا یہ سمجھ میں سمجھ صاحب کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں کافی سارے شکوں کو شباط موجود ہیں موجودہ حکومت محض دو ووتوں کے اوپر ٹکی وی ہے تو آئی ایم ایم فی کہیں نہ کہیں اپنے لئے ایک extra کوشن رکھنا چاہتا ہے تاکہ کل کو اگر حکومت تبدیل ہو جائے یا معاملات تبدیل ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کے اپنا جو پیسہ ہے وہ سیکیور ہے اپنی انویسمنٹ سیکیور ہے دیکھیں بات یہ آئی ایم ایف کے جو بہت پیسہ پانچ سانتے ہیں اور یہ ہوتا نہیں یہ کوئی بھی گرمیٹ آئی گی وہ ذمہ دار ہے اس کے پیمنٹ کرنے کی یہ کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے تو نئی گرمیٹ نے تو آتے ہی کہا تھا کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے گا ہماری یہ کرے گا تو آئی ایم ار تو امریکہ اس کو تو ایڈ پورٹر ہی امریکہ ہے سب کیا پتہ گرمنٹ کا ساتھ دے دیا اور ملک کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہوں ہمارا تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا میرے تو سمجھ نہیں آرہا یہ تماشا کیا ہو رہا ہے اسنی عمر ہو گئی ہم نے پانچ جانت بنتے ہوئے دیکھا پوری اچھی حکومتیں آئیں آرمی بھی آئیں مگر یہ اتنی پریشانی ہمیں کمی نہیں دے سمجھ صاحب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دو سے تین ماہ میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب تو اسپیکٹیویشنز ہو رہی ہیں اب تو لوگ پریشان ہیں کہ نا جانے یہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ مہنگائی کا اب تو جن بھی کہنا بڑا آسان سے لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان کہاں جا کر سمجھ گا سر آپ کیا نظر آتا ہے دیکھیں دیکھیں اگر ان میں سمجھ ہے موجودہ گرمنٹ ہے یہ اناؤنس کرنے کے الیکشن ہوں گے پھر وہ جو بھی آئے گا وہ دنبیدار ہے اور پھر یہ جو افوائے ہو رہی ہیں پولیسی پتہ پتہ نہیں چلا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ٹھیک ہے سمجھ صاحب آپ کے طرف پاتھوں جاگر صاحب فائنل کمنٹ ہے دیکھیں میں کمنٹ سے بہتر ہے کہ ہم یہ پوچھیں کیونکہ ان کے حرطال ہونے والی ہیں اور یہ اتجاج پہ جانے والے ہیں جو چھ پرسنٹ انہیں مارجن ملتا تھا وہ اب ایک پرسنٹ مل رہا ہے حکومت اس کو بھی کئی ہڑپ کر رہی ہے نہ ہمارے حساب میں وہ کئی کوئی ہمیں کامفرٹ لیول مل رہا ہے ساری چیزیں تو اب آپ کا جو پلان ہے پروگرام ہے وہ کیا ہے اور لوگوں کو غریبوں کو بچا کے آپ کیا کر سکتے ہیں اور سمجھ صاحب یہ سوال میں ایک چیز کا اضافہ بھی کر دیں کہ جب پچھلی حکومت تھی تو ایک سے دو موقع پر آپ لوگ نے حرطال کی تھی سٹرائک کی تھی پیٹرولیم جب آپ لوگ کی پرسنٹیجز کا کا معاملہ آ رہا تھا تو اس بار یہ حرطال ہونے کا کیا انکان ہے اور کس انداز سے حرطال ہی کی جائے انہوں نے ہمارا ایک روپے بڑھا دیا تھا اور انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ جون سا ہم آپ کے پرسنٹ کر دیں مگر جو بڑھ گئی اس سے ہمیں نقصانات بڑھ گئی بج بھی بڑھ گئی اور پرسنٹیج کردیس کارٹو کر کے ہم اپنے پاس سے جانا پڑھ لائے اب آج آپ کے توجہ سے کہتا ہوں کہ ہم کارٹ بھی بند کرنے والے ہیں بند کر چکے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں پیٹرول پمٹ تو ایسے بھی محصول نہیں ہو رہے تو پیٹرول پمٹ کے اپنے جو کارٹ وہ کھالی استعمال کیے وہی میرا مقصد ہے جو اپنے کارٹ جی وہ دیروں نے تیک کیا کہ اپنے پاس سے نہیں دے سکتے اور وہ بھی ہم تین چار دن میں بند کر دیں ٹھیک ہے اور ہرتال اور 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 ہرتال کا کیا منصوبہ رہے گا کیا اس میں یہ ہوتا و نظر آ رہے کہ مکمل بندش کر دی جائے پیٹرول کی ٹھیک ہے اٹھارہ تاریخ کو ہٹا دیں اور اگر انہوں نے یہ ریکوزیشن کیا پھر بھی ہوگی اور ہمارا یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہم ایتی بیٹھے دیں گے مقصد چلا دیں گے ہرتال کتنی پرولانگ ہو سکتی ہے سمی صاحب مطلب یہ ایک دن کی ہوگی چند گھنٹوں کی ہوگی مکمل ملک گیر ہوگی پیٹرول پوری طور پر روک گیا جائے گا ملک گیر ہوگی اور اب اچھا اور مطالبہ سے پھیک ہوگا مطالبہ سے بات نہیں کر رہے ہمیں بات کریں ہمیں سمجھا ہے ہم حساب دے کے آئے ان کو حساب کے بیٹھے آپ ایک دنے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ملکی محیشت کا پہیا آپ کی دم سے چل رہا ہے آپ سے ایک بار مزاکرات کرنے کے کوئی ٹیم نہیں ہے ابھی تک یہ حیرت ضرورہ یہ آن کون بات نہیں یہ 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 کر رہے ہیں آئی میپ سے جو انہوں نے سیکھ کر دیا ہے اس سے یہ ہجیں گے نہیں ہم سے وہ بات کرنا نہیں چاہے ٹھیک ہوگی سمجھ خان صاحب پرگرام کا وقت اپنے کتاب پہ پہنچا ہے آپ کے وقت کا بہت دو شکریہ ہے جس انداز سے آپ نے الیوریٹ کیا تمام تو صورتحال کا کی اوپر جو بات کی یہ کھی تو بڑی ہے میں جانگی صاحب آپ کا بہت دو شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بے کابو نظر آتی ہے موجودہ حکومت اس حوال سے بے بس ہے کہ عوام کے دکھوں کا تکلیفوں کا مداوہ کر سکے اس وقت عوام سہرہ پہتے جا 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 اور یہی وجہ ہے کہ جس انداز سے خان صاحب کے جلسوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ نہ صرف ان کی تعداد بلکہ ان کا حجم بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے اور حقیقی طور پر اگر اپوزیسن تا جائے اسے پاکستان تاریخ انصاف کی جماعت نظر آتی ہے اگر اس کے علاوہ برق صورتحال یہ ہے کہ اگر ایوانوں کی طرف نظر دالے ہیں تو جو موجودہ اپوزیسن بینچوں پر براجمان جو شخصیات موجود ہیں وہ دراصل حکومت کے کسی بھی ساتھی سے کم نظر نہیں آتے آج تک انہوں نے حکومت کی کسی بھی کام کسی بھی اقدام کے اوپر کسی بھی طور پر سرزنش نہیں کی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی اور حوام کی مفاد کے لئے کسی قسم کی ایوانوں میں کوئی آواز بلان نہ کی موجودہ حکومت جو کہ تیرہ جماعتوں کے اتحاد کے اوپر محیط ہے اس اتحاد کے اوپر بھی اب کچھ بار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اتحاد بھی کمزور ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اتحاد میں موجود کافی سارے لوگ نہ صرف اپنی ذاتی سطح پر بلکہ پارٹی کی سطح پر بھی اب اس بات تک گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہم نے یہی کچھ دیکھنے کے لئے عوام کو یہی کچھ برداشت کرانے کے لئے حکومت کی تبدیلی اور نئی حکومت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا یہ سارے سوارات اٹھ رہے ہیں یہ ملک ناجانے کس جانب بڑھا ہے یہ عوام پریشان ہے بجلی کی بندی سے لے کے پیٹرولی مصنوعات کے مہنگا ہونے تک ہر چیز اس وقت حکومت کے ہاتھوں سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے حکومت کی مشینری کسی بھی طور پر کہیں بھی ایکٹیو نظر نہیں آتی اگر ایکٹیو ہے تو صرف اور صرف آنے والے تکہوات کے اوپر نظر لگائے بیٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ شاید حکومت کا کوئی اور میار نہیں حکومت کسی اور معاملے پر سنجیدہ نظر نہیں آتی اس وقت لے اپنے میزبان مہنگوں کے اجازت دیچہ اپنا کیا لکھے گا اللہ حافظ